بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیور میں ہوں شیفر عزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی آج کی ڈش کمال کی ڈش آج کی ریسپی کمال کی ریسپی ان دوستوں بہن بھائیوں کے نام ہم کر رہے ہیں جو متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں ہم ان کی عزت افضائی کے لیے بابا فوڈ آر آر سی کی ریسپی پیش کر رہے ہیں یہ ایک سپیشل اماراتی رمضان ڈش جس کے ذائقے سے ہمارے سمندر پار دبائی شارجہ وغیرہ میں مقیم جو دوست ہیں وہ خوب لطف اندوز ہوں گے اور چسکیان گے اس ڈش کو بنا کر ہم ایک خاص خوشی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی پویلین نے ایکسپوٹ ٢ونٹی ٢ونٹی میں بیسرین اکسٹیریر اور انٹیریر کے دو ایوارڈ بھی اپنے نام کی ہیں میرے بھائیوں ان کے عوضہ افضائی ہونی چاہیے عزت افضائی ہونی چاہیے اس لیے ریسپی بنا رہے ہیں یہ ریسپی ہم ان کے نام جو کر رہے ہیں کس چیز کی بنا رہے ہیں ٹیسٹھول کس طریقے سے بنے گی مکمل گائیڈ کرنے والوں توجہ سے دیکھئے گا یہ ریسپی تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا ہم نے پین لے لیا ہم چکن رائس مندی تیار کر رہے ہیں جو بہت سپیشل بننے والی ہے اس کے اندر ہم دو لیٹر پانی شامل کر دیں گے پین میں یہ ایک لیٹر اور یہ دو لیٹر شامل کر دیا کوئی مسئلہ نہیں بنا الحمدللہ شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم کچھ کھڑے گرم سالے شامل کریں گے دو بڑی علیچیاں شامل کر دیں گے چھے سے ساتھ لونگ اس طریقے سے ثابت شامل کر دیں گے دارچینی کا دو سے دھائی انچ کا ٹکڑا اس طریقے سے ٹکڑوں میں شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ عدد سبز علیچیں شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تیز پات اس کے اندر شامل کریں گے دو سے تین عدد اور اس کے اندر نمک ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گے میرے بھائیو ایک پیاز درمیانے سائز کا اس کے ساتھ کہے دیکھیں یہ شامل کر دیں گے ہم اس کے اندر اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیا کاٹ کے یہ ہمارے پاس چکن ہے ہم نے اس کو بڑے پیسز میں لیا جس طریقے سے آپ چکن پیس یا چیسٹ پیس استعمال کرتے ہیں لیتے ہیں وہ بڑے سائز میں ہم نے لے لیا ہم نے یہاں پہ اس کو کاٹ لگا لیا تاکہ اچھے طریقے سے یہ ٹینڈر ہو جائے یہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے چھے پیس بنتے ہیں جس کا وزن پندرہ سو گرام ڈیڑھ کلو بنتے ہیں اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا ہم نے اس کو جوش دلوان ہے ٹھیک ہو گیا بیس سے پچیس منٹ تاکہ ہمیں سٹاک بھی مل جائے چکن جخنی جسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں چاہیے ہم اس کے فلیم کو آن کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم فلیم رہے گا اوپر سے ہم اس کے قبر لگانے لگے ہیں اس طریقے سے اور اس کو پچیس منٹ کے لیے چھوڑنے لگے ہیں الحمدللہ میرے موں کی طرف کرنا گیم رہے میرے بھائیو متحدہ عرب امارات ہر دور میں ہر طرح کے حالات میں پاکستان کا اور ہمارا ساتھ دیتا ہے جب دہشتگردی کی وجہ سے پاکستان کرکڑ سے محروم ہو چکا تھا تو متحدہ عرب امارات ہی تھا جس نے آگے بڑھ کر ہمارا ہاتھ تھاما پاکستان کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً دس سال تک ہمارے میچز کی میزبانی کرتا رہا میرے بھائیو گل سمجھا رہی ہے یہ ریسپی بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ان کی عزت افضائی ہو سکے حوصلہ افضائی ہو سکے اب ہم اس کو پچیس میٹ دیتے ہیں پچیس میٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں پچیس میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں چولہ کو تھوڑا سہیدہ خسکانے لگے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کور کو اٹھانے لگے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت پیاری خوشبو آنے لگی ہے اور ہمارا چکن سٹاک جو ہے جو ہماری یخنی ہے وہ بھی رینڈی ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چکن پیس اٹھا لینے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اوان والی ٹری اس کے اوپر لگا دیں تمام پیس اٹھا کے اور جو بقایا یخنی ہے سٹاک ہے اس کو ہم چھان لیں گے پیاز وغیرہ جو ہم نے شامل کی تھی وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں پانی چاہیے اس کا ٹھیک ہو گیا لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے ہلکا ہم چھان لگا ہمہیں شامل کریں گے اس کے طریقے سے اور سب سے پیاز پیade ہو گئی باریک پی سیوئی کالیمر تھوڑی سی شامل کریں گے اس کا تھوڑا سا نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون جیتنا اس طریقے سے اور ساتھ میں ریڈ فوڈ کلر شامل کریں گے اس کو کلر کے لیے ہلکا سا ریڈ فوڈ کلر شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے آپ کہیں گے میں نے آپ لوگوں سے اوریجنل ڈش جو ہے وہ شیئر کی ہے برش لے لیں گے یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم برش کی مدد سے تمام کو اس اس طریقے سے لگا دیں گے تاکہ بہت اچھا سا کلر آئے تمام پیسیز کو ہم نے اس طریقے سے کلر لگا دیا اب ہم کیا کرنے والے ہیں ہم اس کو بیکنگ اوون میں لے کے جانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ لگا دیں گے نیچی اوپر والی دونوں جو راڈ ہیں وہ ہم نے آن کر دیئے اس کا جو ہم نے ٹمپریچر ہے وہ ہم نے دو سو پہ رکھا اور اس کا جو ٹائمنگ ہے یہ دو سو پہ ٹمپریچر رکھ دیا اور اس کی ٹائمنگ جو بیس منٹ لگائیں گے اس کو بند کر دیں گے آن کرنے لگے ہیں بیس منٹ اس کی ٹائمنگ لگا دی جب تک اس کی بیس منٹ ٹائمنگ پوری ہوتی ہے ہم آپ کو نیکسٹ پراسز بتاتے ہیں الحمدللہ نیکسٹ پراسز کی طرف آ چکے ہیں ہم نے وہی والا پین لے لیا جس پین میں یہ خنی تیار کی تھی فلیم کو آن کرنے لگے ہیں ملٹ ہونے کے لئے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ گرم ہو جائے پھر میں آپ سے ملتا ہوں گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارے پاس چوب کیا ہوا ایک ادد پیاز ہے درمیانے سائز کا پیاز چوب کیا ہوا شامل کر دیں گے اور پیاز تو ہم کیا کریں گے بیرون ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے قریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو بیرون ہونے میں ٹھیک ہو گیا ایک اور بات میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں آج کی یہ ریسپی اس لئے بھی ہم متحدہ دار و امارات کے نام کر رہے ہیں کیونکہ عالمی سطح پر پی ایس ایل کی پہچان ایک کامیاب ترین برینڈ کے طور پر اُبھر کے سامنے آئی ہے تو اس کا سیرہ بھی ہمارے عمراتی بھائی جو ہیں دوست جو ہیں ان کے سر جاتا ہے پیاز بیرون ہو جائے پھر آپ سے ملتا ہوں چار منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں چار منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے میڈیم فلیم رہا ہمارا ہمارے پاس آٹھ جووے لیسن کے تھے ادرک نہیں چوب کی وجہ داب دینا آٹھ جووے لیسن کے چوب کی ہوئے شامل کر دیں گے لیسن کے ساتھ ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں دو عدد تیز پاتھ شامل کر دیں گے یہ ہمارے پاس لاؤنگ ہے چار سے پانچ عدد یہ شامل کر دیں گے دار چینی دو ہچ کا ٹکڑا شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹی لہچی سبس چار عدد شامل کر دیں گے ون ٹی سپون زیرہ شامل کر دیں گے ویچ چوکے ہے جو نمک نہیں داب دینا ناظرک داب دینا گل سمجھا رہی ہے مندی میں ادرک نہیں جائے گا اور وہ جو نمک ابھی اس ٹائم نہیں ڈالیں گے ہم نے یخنی میں ڈالا تھا بعد میں چیک کریں گے تین منٹ مزید ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو روست کر لیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے تمام چیزوں کو فرائی کر لیا بہت پیاری خوشبو آنے لگی ہے ڈارکی طرف نہیں لے کے جانا یہاں پہ ہمارے پاس چیکن یخنی ہے ہم نے دو لٹر پانی شامل کیا تھا آدھا لٹر خوشک ہو گیا ڈیٹھ لٹر بچ گیا ٹھیک ہو گیا اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ اے رحمانی ضرحیم اس کے لئے جیسے سارا چوکے میں شداب دینا نمک نہیں ہے جائے دبنا اوپر سے کور لگا دیں گے بوائل آنے کا ویٹ کریں یہ لے جی الحمدللہ ہماری یخنی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھی بانس پتی ڈبل سٹیم چاول ہے وان کے جی اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دیا اچھے طریقے سے واش کر لیا گل سمجھا رہی ہے بابے دی ایک کلو چاول کچھی بانس پتی دے اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمان الرحیم جو تیس منٹ پہلے ہم نے بھگوئے تھے اس طریقے سے اچھا باب ہم کیا کریں گے ہم فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم پہ ہم نے کرنا کیا ہے ہائی فلیم پہ ہم نے یہ کرنا ہے میرے بھائیو مندی بنانے کے لیے یہ چاولوں کا اور پانی کا لیول کو برابر کرنا ہے اچھا دوسری بات ہے اگر آپ سے میں شیئر کر دوں بابا تانو داست دے گے اگر تانو نہیں پتا دے کیا آپ لوگوں کو تمام دیکھنے والوں کو محبت کرنے والوں کو جہاں تک مجھے سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ستر عرب روپے کی خطیر رقم سے پاکستان میں سڑکوں سکولوں سپتالوں کا ایک جال بچھایا جس سے پاکستان کے پسمانتہ علاقوں میں بہت زیادہ ترقی ملی ان علاقوں کو میرے بھائیو گل سمجھا رہی ہے اس کو ہم ہائی فلیم پہ پکائیں گے تاکہ ہمارا چاول اور پانی کا لیول برابر ہو جائے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں پانی اس کا پھوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو کیا کرنے لگے ہیں ہم اس کو دم پہ رکھنے لگے ہیں فلیم کو انتہائی دم والے پہ کر دیں گے ہمارے پاس یہ فائل پیپر ہے ہم فائل پیپر لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے کوئی یہاں پہ لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ اس طریقے سے ہمیں ایر ٹائٹ سٹیم چاہیے اس کی ٹھیک ہو گیا اوپر سے کبر لگا دیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے ایسے اس کو کبر دیں گے اس کے اندر یہاں ہول بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہم نے اس کو یہ پیپر لگایا تاکہ اچھے طریقے سے سٹیم بنے اوپر سے ہم اس کے اوپر وزن دینے لگے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا دام والے فلیم پہ ہم اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑنے لگے ہیں اچھا میں نے یہ چکن لگایا تھا میں نے یہاں پہ اوون میں لگا دیا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے بیکنگ والے اوون میں ہم نے اپنے چکن کو تیار کیا اس طریقے سے میں نے اس لیے تیار کیا کیونکہ متحدہ عرب امارات میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اوون کا استعمال کرتے ہیں اور جو یہاں پہ اگر پاکستان میں آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سٹینڈر کا استعمال کر سکتے ہیں سٹیم بھی اس کو دے سکتے ہیں گل سمجھا رہی ہے سٹینڈر نیچے رکھیں پریشر گکر میں یا دیکچے میں پتیلے میں اس کے پر پیس رکھیں اسی پراتسی سے آپ بیس سے پچیس منٹ لگا لیں کوئی مشکل نہیں ہے گل سمجھا گی اب اس کو ہم نے دم پر لگا دیا چاہو لوگوں کو ابھی کلر وغیرہ نہیں دیا ہم نے موہ کی طرف کرو کیمرے کلر وغیرہ ہم نے اس کو نہیں دیا بیس منٹ کے بعد جب دم کھولیں گے اس کے بعد کس پراتسی سے گزاریں گے مکمل گائیڈ کروں گا بیس منٹ کے بعد ملتے ہیں بیس منٹ کمپلیٹر چکے ہیں فلیم نیچے سے دم والا چلتا رہے گا ہم اس کا اوپر سے وزن اٹھا لیں گے ہم یہاں سے اس کا کور اٹھائیں گے سبحان اللہ بسم اللہ کی کی گلہ کی گفت تیار ہوئے پین ہیں یہاں پہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون دودھ لیا اس کے اندر ہم نے پانچ سے چھے جو ریشے تھے وہ زافران کے بھگو کے رکھ دیئے یہاں پہ ہم نے ٹیبل سپون پانی لے لیا اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر ہلکا سا شامل کریں گے چابلوں کو کلر دینے کے لیے اس طریقے سے اور یہاں پہ یہ جو ہمارے پر زافران والا ہے اس کے اندر زافران ہم شامل کر رہے ہیں خشبو کے لیے تھوڑا سا ہم ییلو فوڈ کلر شامل کریں گے ہلکا سا تاکہ اچھے طریقے سے کلر آجائے اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلر دیں گے اس طریقے سے چابلوں کو ایسے ہلکا سا ایسے زیادہ نہیں دیں گے تھوڑا سا ہم یہ زافران والا سارے لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے یہ ہم نے کلر لگا دیا اب ہم کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے کلر لگا کے کبر دے دیں گے اوپر سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تین منٹ کے بعد ملیں گے فلیم دام والا لیچے آنے ہیں تین منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں تین منٹ پہلے ہم نے اسی لیے اس کو کلر دیا تاکہ ہمیں زیادہ کلر اس میں مندی میں پھیلا ہوا نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا ہمیں تھوڑا تھوڑا کلر چاہیے خوبصورتی کے لیے ٹھیک ہو گیا یہاں بھی ہم نے جس میں ڈش آؤٹ کرنی ہے ہم نے دیکھے اس طریقے سے کھیرہ گاجر پیاز اس طریقے سے لگا دی اب ہم تھوڑی سی اس کی ہیٹ نکل جائے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے چکن مندی کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ لیں جی ایک منٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک منٹ کے بعد اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیارا کلر اور بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ لیں جی اب اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا ہلکا پہلے چاولوں کو اس طریقے سے ہلا لیں گے مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبد السلام سبحاناللہ اے گل سمجھا رہی ہے یہ دیکھیں سبحاناللہ کامال کلا کلا چاول جسمی چاول انشاءاللہ ہم بنایں گے اس طریقے سے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے جو ساتھ مندر پار بیٹھے ہوئے ہیں گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے یہاں پہ گفٹ جو دینے ہوئے سات سمندر پار لوگ کانوں گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے یہوں اس طریقے سے دیکھیں آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹائل دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ افتاری کے ٹائم پہ بنائیں ہلکا ہلکا موش پانی آئے گا کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے رکھ دیئے اب ہم کیا کریں گے اس کو سائٹ پہ کر دیں گے اس کو آپ کو لوگ دکھائیں گے ہاتھ طرف سے یہ دیکھیں اس طریقے سے چکن کو اٹھائیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کے پیس سبحان اللہ سبحان اللہ مندی پڑی پہ یہ ہے یہ اس طریقے سے ایک یہاں پہ اس طریقے سے رکھیں گے ایک یہاں پہ اس طریقے سے رکھیں گے ساتھ میں سیلڈ ہمارے پاس اوپر رکھنے کے لیے ہلکا سا ہے ایک سائٹ پہ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو اس کی یہ والی سائٹ بھی دکھاتا ہوں اس سائٹ سے اس طریقے سے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے دو نشیں تیار ہوں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے چکن رائز مندی کی اس طریقے سے تیار ہوتی ہے ہم نے کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کر دیا میرے بھائیوں جس طریقے سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ مزدور لوگ مزدور طبقہ میرا سرمائے ہیں اسی طریقے سے جو پاکستانی سات سمندر پار بیٹھے ہیں میرے بہن بھائی دوست وہ پاکستان کا سرمائے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کے لئے بہت محنت کی ہے بہت کمال کی ہے اس لئے ہم نے یہ ڈش آج ان کے لئے بنائی ہے تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو سکے اگر آپ کو ہماری یہ ڈش اچھی لگی ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیا گئے میرے بھائیوں گا پاکستانی متحدہ عرب امارات دوستی زندہ بات دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ